غارِ حرام میں جب حضور تشریف لے جاتے تھے اور نبوبت کا اعلان تو چالیس سال کی عمر میں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ نبوبت کے اعلان سے پہلے ہی میں انی لعارفو میں خوب جانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا اس سے پہلے جب میں نے نبوبت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور آپ نے فرمایا انی لعارفوہ الان بے شک آج بھی میں اس کو خوب جانتا ہوں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ تو بینیاد ہے اِنَّا رَبِّ غَنِيٌّنْ قَرِيمٌ فروردگار تو بینیاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہم کو ملی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں نبی ہیں اس سے بھی ہماری فضیلت ہے ہمارے پیغمبر جتنے عظیم الشان ہیں اتنی ہی عظیم الشان یہ امت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انا اکثر الانبیاء تبعاً یوم القیامہ کہ قیامت کے دن جو انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی سب سے زیادہ حضور نے فرمایا میری امت ہوگی اکثر الناس طبعاً یوم القیامہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ میں پہلا شخص ہوں گا کہ میں جنت کے دربازے کو کھٹ کھٹاؤں گا جنت کا دربازہ اللہ کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھلے گا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے آپ کی امت بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ امت کی فضیلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بہت سی نعمتیں مل رہی ہیں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قوم اگر کوئی امت اللہ کی نافرمانی کرتی تھی عذاب الہی نازل ہوتا تھا ختم ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگارِ عالم میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیجی ہو جو ان کو فنا کر دے ایسا عذاب نہ بھیجی ہو اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی پیارے حبیب جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہے عذاب نہیں آئے گا اللہ کا پہلے آ جاتا تھا عذاب قرآن شریف آپ پڑھ کے دیکھئے قرآن شریف میں جتنا قوموں کے نام لکھے ہیں قوم عاد قوم سمود قوم اصحاب الہیکہ قوم طبع قوم لود بہت ساری قوموں کے نام لکھے ہیں ایک آندھی چلی ختم بارش برسی ختم سارے ختم ہو گئے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم بھی اللہ کے حکم سے مو موڑو گے اگر مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے کوئی اور قوم لی آئے گا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے وہ فرماوردار ہوں گا تو نبی کی شان بھی بڑی اور نبی کی شان کے صدقے میں امت کی شان بھی بڑی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور نعمتیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مل رہی ہیں جن کو ہمیں محسوس بھی نہیں ہے حساس بھی نہیں ہے انا اول من یقرع باب الجنہ حضور نے فرمایا جنت کا دروازہ میں کھٹ کھٹا ہوں گا سب سے پہلے اور آپ کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ چاند کے جو ٹکڑے ہوئے آپ کو پتا ہے سورج پلٹ کے آیا آپ کو پتا ہے ہوا کنکر پتھر پانی سب اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے آپ کو معلوم ہے آسمان اور آسمانوں سے اوپر اور زمین اور تحت السرہ تک حتیٰ کے دریا کی مچھلیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور پہچانتے ہیں جانور بھی پہچانتے ہیں پرندے بھی پہچانتے ہیں ہوا بھی پہچانتی ہیں اللہ کے رسول کی شان تو بہت بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرم بمکہ انی میں نے آپ کو بتایا تھا انہ جو آتا ہے بے شک انہ بے شک یا ربی دوان کا لفظ ہے حرف ہے انہ جیسے آپ کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ انہ اور انہ بے شک تصدیق ہے انی لعارف انی بے شک میں لعارف یہ بھی تاقید ہے میں خوب جانتا ہوں حضور نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں اس پتھر کو مکہ میں ہے جو مجھ پر سلام کہتا تھا جو مجھے سلام کرتا تھا کب سلام کرتا تھا قبلان وہ بس جب میں نے نبوبت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا غار حرام جب حضور تشریف لے جاتے تھے اور نبوبت کا اعلان تو چالیس سال کی عمر میں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ نبوبت کے اعلان سے پہلے ہی میں انی لعارفو میں خوب جانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا اس سے پہلے جب میں نے نبوبت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور آپ نے فرمایا انی لعارفو مجھے بے شک بھی پہلے بھی پہلے پہلے بھی پہلے پہلے تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تم بھی تو پہلے جس رسول کا کلمہ ساری کائنات پڑھ یہ مطلب ہے یہاں پر